اور جتنے بھی ہمارے پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپریشن کے ذمہ داران آج کے جو مہمانان اور جو ہمارے پیارے بچے ہیں جو آج کے پارٹیسپینٹس ہیں اس ناد خانی کے مقابلے کے خواتین و حضرات السلام علیکم یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو عشرہ رحمت اللہ العالمین ہم منا رہے ہیں خاص طور کے اوپر ہم سب کی اپنی اپنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک عقیدت ہے ان کے ساتھ ایک عشق ہے ایک اپنا محبت ہے ایک اپنا پیار ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص جو ہے ان کی اس محبت سے ایک ایک وہاں سے ایک انرجی جو ہے وہ حاصل کرتا ہے اور ہر روز جو ہے وہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جو ہے وہ درود مبارک بھی جو ہے وہ پڑھ کے پیش کرتے ہیں لیکن اس کا جو خاص میں سمجھتا ہوں کہ جو وزیراعظم عمران خان صاحب نے جیسے ہی وزارت عظمہ میں وہ آئے انہوں نے ریاست مدینہ کا جو کانسیپٹ ہے جو ریاست مدینہ کی جو بنیادیں ہیں جو ریاست مدینہ جس اصولوں کے اوپر قائم کی انہوں نے بھی اس کو جو ہے وہ پاکستان کو اسی کو اپنا مشل راہ جو ہے وہ بنانے کا اور بلکہ اپنا نسب اللین بنانے کا جو ہے وہ عظم کا اظہار کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اس قسم کے پروگرامز ہمیشہ پہلے بھی ہوتے ہیں اور سرکاری سطح کے اوپر بھی ہوتے ہیں لیکن جو جذبہ ہمیں قومی لیڈرشپ کی طرف سے جب نظر آتا ہے اس سطح کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر پھر ہر شخص جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے تو اسی سلسلے کی یہ آج کی بھی کڑی ہے اور میں پیر نونالحق قادری صاحب کو خاص طور کے اوپر اس حوالے سے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس تمام جو عشرہ رحمت اللہ العالمین ہے اس سے متعلقہ جتنی بھی تقریبات ہیں ان تقریبات کو جو ہے یہ لیڈ بھی کر رہے ہیں اور اس میں ہماری جو ہے وہ رہنمائی بھی فرما رہے ہیں آج کا جس طرح انہوں نے مجھے بتایا کہ آج کا ہمارا جو تھیم ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو اقلیتوں کے حقوق ہیں ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ذات ہے جو سیرت النبی ہے وہ ہمارے لیے مکمل ذابطہ حیات ہے زندگی کے ہر پل کے موقع کے اوپر ہر قدم کے موقع کے اوپر وہاں سے ہم جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں لیکن خاص طور کے اوپر جو اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے جس طریقے سے ریاست مدینہ کی جو بنیاد رکھی گئی اور اس حوالے سے جو مساق مدینہ ہوا تو مساق مدینہ کی بہت ساری ایسی شکے موجود تھیں جو کہ غیر مسلموں کے لیے تھی اور جب مکہ کے مشرقین کے اوپر قہد کا وقت آیا تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دل دیکھیں کتنا بڑا دل تھا اور کتنا نرم دل تھا ان کے لیے کہ ان کو انسانیت کی فکر تھی تو انہوں نے وہ مشرقین مکہ جنہوں نے ان کے اوپر ظلم بھی ڈھائے جنہوں نے ان کے اوپر سختیاں بھی جو ہے وہ رکاوٹیں ان کے راستے پر جو ہے وہ کھڑی کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے ان کے لیے بھی جو ہے وہ گڑ گڑا کر رو کر جو ہے وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ دعا مانگی کہ ان کا جو قہد کا معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے تو یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور اس شان کو ہم شاید گنے گار لوگ ہیں شاید ہم اس شان کو بیان کرنے کے بھی قابل نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں سیکھنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ بہت کچھ موجود ہے اور خاص طور کے اوپر اگر ہم اس بات کے اوپر یقین کرنے تو ہمارے روز مرہ کے جو امور ہے زندگی کے جو ہمارے معاملات ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے جو ہے وہ خاص جو ہے وہ برکات جو ہے وہ شامل کرتا ہے اور رحمت اللی العالمین جو ہے وہ انہیں بنا کر جو ہے وہ بھیجا گیا ہے کہ تمام جہانوں کے لیے جو ہے وہ رحمت ہیں اور اسی طریقے سے جب ایک مسیحیوں کا وفد مدینہ شریف تشریف لے کر آیا تو ابھی کھچی صاحب بھی اس کا ذکر کر رہے تھے تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد نبی کے ان کے لیے مہمان خانے کے دروازے کھول دیئے وہاں ان کے جو ہیں وہ خیموں کا جو ہے وہ بندوبست کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دین اسلام کے اندر بھی کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی جبر نہیں ہے اور وہ لوگ جو عالمی سطح کے اوپر وہ نا سمجھ لوگ حضور پاک صلی اللہ مند ہیں جو ان کے عاشقان ہیں وہ عربوں کے اندر موجود ہیں پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہیں اور جب وہ اس بات کے اوپر کسی موقع کے اوپر کوئی ایسی بات کرتے ہیں کوئی ایسا گستاخنہ عمل کرتے ہیں تو اس سے پوری دنیا کے ڈیڑھ عرب سے زائد مسلمانوں کے جو ہے وہ جذبات مجروع ہوتے ہیں جس کا اظہار وزیر آدم عمران خان صاحب دنیا کے عالمی فورمز پہ اس کا اظہار کر چکے ہیں چاہے وہ اقمام متحدہ کا فورم ہو چاہے وہ او ایسی کا فورم ہو چاہے وہ ان کے جتنے بھی بیرون ممالک سربرحان کے ساتھ ملاقاتیں ہوں انہوں نے اس بات کو دہرایا ہے کہ جس طریقے سے ہم کسی اور کی جو ہے وہاں اقیدت رکھنے والے کے اوپر بات نہیں کرتے تو دنیا کو بھی جو ہے وہ اس کے اوپر قانون سازی بھی کرنی چاہیے اس کے اوپر یہ ریالائزیشن بھی ہونی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بھی جو ہے وہ کسی قسم کی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ محبت پیار کرنے والے ڈیڑھ عرب سے زائد جو مسلمان ہیں ان کے جذبات کی جو ہے وہ دل آزاری ہوتی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پاکستان کو جو ہے وہ ریاست مدینہ کی طرز کے پر جو ہے وہ قائم کرنا ہے اور اس حوالے سے ہر شخص کی ہر فرد کی ہر منصف کے اوپر بیٹھے ہوئے میں سمجھتا ہوں ہر ذمہ دار کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم وہاں سے اپنی جو ہے وہ تعلیمات بھی حاصل کریں اور اس کی روشنی کے اوپر اپنے تمام جو ہے وہ اقدامات کو لے کے چلیں تو وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان جو ہے وہ صحیح مانو کے اندر جو ہے وہ ایک اسلامی فلاحی ریاست جو ہے وہ بنے گا جس میں ریاست جو ہے وہ پاکستان کے ہر فرد کی جو ہے وہ ذمہ داری لے گی اور اس حوالے سے آہ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی جو ہے وہ تقریبات کا یہ سلسلہ جاری رہے گا خاص طور کے اوپر مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن ہو چاہے وہ پاکستان براڈکاسٹنگ کارپریشن ہو وہ ہمیشہ جو ٹیلنٹ ہے اور خاص طور کے اوپر جو ہمارے یہاں پر آج پارٹیسپینٹس موجود ہیں جو ہمارے مستقبل کے معمار یہاں پر موجود ہیں ان کا جو ٹیلنٹ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور خاص طور کے اوپر جو جس محبت سے جس عقیدت سے انہوں نے گلہائے عقیدت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جو ہے وہ پیش کیا جو ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پیش کی اس سے ہم سب کے جو دل ہیں وہ ایمان کی روشنی سے جو ہے وہ منور ہوئے اور اس سے جو ہے وہ ایک محبت کا جو ایک رشتہ ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک مضبوطی آئی ہے اور آپ اس عمل کو جو ہے وہ جاری رکھیں اور اسی طرح ہمارے جو بچے ہیں ان کا ایک لگاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اکزس مبارکہ کے ساتھ جو ہے وہ محبت کے ساتھ جو جڑا رہنا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے تو میں آپ سب کو جو ہے وہ اس حوالے سے اپریشیٹ کرتا ہوں اور آخر میں میں کہوں گا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوہ و کلم ہم تیرے ہیں بہت شکریہ